بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک کھوڑیاں والا جو مطلب بائی پاس روڈ ہے مکو آنا سے کھوڑیاں والا بائی پاس روڈ اس کے اوپر یہ ایک بس الٹ گئی ہے بسم اللہ ٹیکس ٹائل کی یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں تو تقریباً پندرہ سے بیس لوگ جو ہیں اس میں شدید زخمی اور زخمی ہوئے میں بھی ابھی تاکہ جانبھاک کی اطلاع نہیں ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ ہسپتال جا کے خدا نہ خواستہ جانبھاک بھی ہوا ہو اس کا سارا واقعہ جو جس طرح یہ ہوا اور اس کے علاوہ جس طرح یہ مطلب بسیں ان کے مسائل ہیں ان کے کیوں ایسے آئے روز واقعات حادثات ہوتے ہیں یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو ساللہ آزمی سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ بس چڑھا والا سے اس نے اس ملازمین کو لیا ہے ملازمین کو لے کر بسم اللہ ٹیکس ٹائل کی بس جو ہے وہ مکو آنا سے بائی پاس روڈ جو ہے وہ جا رہی تھی کھوڑنے والا بسم اللہ ٹیکس ٹائل کے اندر بس نمبر ہے لی آئی اٹھارہ موڈل یعنی اٹھارہ موڈل لکھا ہوا ہے لیکن یہ موڈل بہت چالیس چالیس سال پرانے موڈل ہوتے ہیں ستر چھتر نمبر ہے اس گاڑی کا ناظرین یہ پندرہ سے بیس لوگ تقریباً اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں انہوں میں پانچ سات لوگ شدید زخمی باقی زخمی ہیں برحال دس لوگوں کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سیول ہاسپٹل فیصل آباد میں شفٹ کیا گیا ہے باقی جو لوگ ہیں پانچ لوگ تقریباً یا چھے لوگ ان کو فسٹڈ دی گئی ہے ناظرین یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً کوئی صبح ناظرین دس بجے کے درمیان جب یہ ملازمین صبح پہلی شیفٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں پندرہ افراد کی نام جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اسد ولد میاں خان تقریباً کو عمر بیس سال ہے عویس ولد مشتاق عمر تقریباً بائیس سال ہے عمران ولد اسلم چالیس سال عمر ہے واصف ولد صدیق چالیس سال عمر ہے شاہ زیب ولد اکبر اکبر علی تیس سال عمر ہے قاسم ولد حنیف پچیس سال ناصر ولد رشید پچاس سال اسی طرح عمر حیات ولد لال خان ساٹھ سال عجمل ولد مبارک پینتی سال تنویر ولد بشیر اٹھتی سال ناظرین عاشق ولد ناصر تیتی سال شبیر ولد بشیر چالیس سال علی رضا ولد ولایت عمر تقریباً اکتی سال اسی طرح علی رضا ولد مقبول یہ عمر ستائیس سال ناظرین یہ پندرہ مطلب لوگ ہیں عاطف ولد انور انور علی عاطف ولد انور علی تقریباً بیس سالہ نوجوان ہیں یہ لوگ جڑا والا کے یعنی مختلف گاؤں کے رہنے والے تھے یہ جو کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے اس میں یہ ان کو گسوار مطلب کر کے کمپنی مطلب ان کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے یعنی اپنا چھوڑ کے بھی آتی ہے لے کے بھی آتی ہے لیکن کمپنیوں کی گاڑیاں بدقسمتی سے بہت پرانی ہیں شاید ان کی مینٹینس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اکثر ان کے بریک فیل ہو جاتے ہیں لیکن آج کا واقعہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرولی جا رہی تھی اور اس کو اوور ٹیک کرتے ہوئے یعنی اوور ٹیک کرتے ہوئے میں بھی سائیڈ پہ رستہ کام تھا حالانکہ وہ کھلا روڈ ہے اتنا چھوٹا روڈ نہیں ہے لیکن وہاں اوور ٹیک کرتے ہوئے یہ گاڑی جو ہے کھیتوں میں اتر گئی ہے اور وہاں یہ الٹ گئی ہے الٹنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تمام ملازمین کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تحصیل جڑا والا سے تھا دس افراد کو ان میں سے جو میں نے آپ کے سامنے سارے نام رکھیں دس افراد کو بی ایچ کیو فیصلہ باد سیول ہاؤسپٹل میں ان کو شفٹ کیا گیا ہے ناظرین اسی طرح پانچ لوگ جو ہیں ان کو فسٹڈ دی گئی ہے چار عدد ریسکیو گاڑیوں نے اس آپریشن میں اس واقعے میں اس حادثے میں حصہ لیا ہے تو اس طرح کے افسوسناک واقعات پہلے بھی بہت ساری کمپنیوں کی جو لجی کمپنی ہیں اس طرح ایم ٹی ایم ہیں اور اس طرح اور بھی کمپنیوں کی گاڑیوں کو اس طرح کے واقعات اس طرح کے حادثات پیش آ چکے ہیں اس کے اوپر سنجیدگی سے ہمارا جو میکمہ ہے اس کو سوچنا پڑے گا تو ناظرین جو لوگوں کی قیمتی جان ہوتی ہے اور اس میں اب انکوائری ہونی چاہیے پتہ چلے کہ ڈرائیور کی غلطی ہے یا ہماری ٹرولی والے کی غلطی ہے کس بندے کی غلطی سے اتنے لوگوں کی جان جا سکتی تھی خودانہ خاصتہ کیونکہ ان میں بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیریس آلت ہے اور ان کو ہاسپٹل میں باقاعدہ طور پر شفٹ کیا گیا ہے یعنی پانچ لوگوں کو فسٹڈ دی گئی ہے تو اس طرح یہ جانی نقصان کا اندیشہ ہے ہماراہل آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں اور یہ تھانہ کھوڑیاں والا لگتا تھا اور ون ون ٹو ٹو جو ہے اس نے رسپونڈ کیا ہے چار گاڑیوں کے ساتھ اور جو ہے انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اجازت دی